پاکستان کے اکثر مسلمان اپنے آگ کو سنی بریلوی دیوبندی وحابی حیاتی مماتی مقلد اور غیر مقلد کہلوانا زیادہ پسند کرتے ہیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم سامعین ہماری یہ سیریز ملہد سے مولوی تک کے سفر کا دوسرا حصہ ہے اس سے پہلے آپ پہلی قسط سن چکے ہیں جاپان کے شہر کوبی کے ایک نوجوان کی یہ داستان ہے والدین ملہد تھے اس لئے مجھے بھی الہاد گویا ماں کی گود میں ملا تھا جاپان کے شہر کوبی کے الہادی محول میں پروان چڑھا نہ پتہ کہ خالق مالک قادر اور راسق کون ہے نہ ہی رسول کا پتہ اور نہ ہی دین و دھرم کی کوئی سوچ بوجھ اللہ تبارک و تعالی نے شعور اطاف فرمایا اور ہدایت کے رستے کھولے دین اسلام قبول کرنے کے بعد وہاں کے مسلمانوں کی مشاورت سے دین اسلام کو سیکھنے کی غرض سے میں نے پاکستان کا سفر شروع کیا اور پھر میں پاکستان کے شہر لاہور میں پہنچ گیا لاہور کے علامہ محمد اقبال انٹرنیشنل ائرپورٹ سے جن دوستوں نے مجھے اپنے ساتھ گاڑی میں بٹھایا تھا دراصل ان دوستوں کا تعلق ہمارے جپان کے شہر کوبی کے مسلمان دوستوں کے ساتھ تھا ائرپورٹ سے نکلے ہوئے ابھی آدھا گھنٹہ ہی ہوا ہوگا کہ ہم تبلیغی جماعت کے عالمی مرکز رائیمنٹ پہنچ گئے دو دن کی مہمان نوازی کے بعد مجھے بھی باقی لوگوں کی طرح شیکھنے شکھانے کے عمل میں داخل کر لیا گیا اب تشکیلات کا شرسلہ شروع ہوا پاکستان کے مختلف علاقوں شہروں دیہاتوں میں جانے کا موقع ملا کسی شہر میں دس دن اور کسی میں پندرہ دن قصبوں اور دیہاتوں میں جانے کا بھی اتفاق ہوا چار مہینے میں نے تبلیغی جماعت کے ساتھ گزارے پاکستان کے شہروں قصبوں دیہاتوں میں گھومتے ہوئے ایک چیز کا شدت سے احساس ہوا کہ یہاں کے مسلمانوں کو مسلمان کہلوانے کے بجائے اپنے مسلک جماعت یا اپنے فرقے کا نام زیادہ پسند ہے حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مسلمان ہونے پر فخر کر دے لیکن میں نے یہ محسوس کیا کہ پاکستان کے اکثر مسلمان اپنے آپ کو سنی بریلوی دیوبندی وحابی حیاتی مماتی مقلد اور غیر مقلد کہلوانا زیادہ پسند کرتے ہیں اب میرے لئے یہ بات بہت بڑا چیلنگ تھا کہ میں کس فرقے کی طرف جاؤں ازدرابی کیفیت ذہنی شدید دباؤ پریشانی کے اس عالم میں مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ میں کس جماعت کس فرقے اور کس مسلک کے ساتھ جاؤں اس کشم کش میں میں پورا ایک مہینہ اس طرح گزارا کہ اللہ تبارک و تعالی سے دعائیں مانگتا رہا کہ اے میرے مولا کریم میرے پروردگار تو نے مجھے ہدایت عطا فرمائی ملہج سے مسلمان بنا دیا اب میرے اوپر کرم فرما اور مجھے اس الجن سے اور مسلک بندی گروہ بندی کی اس پریشانی سے نجات نصیب فرما اور پھر ایک دن ایسا آیا کہ میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں دیوبندی نہیں اور نہ ہی میں بریلوی اور نہ وہابی بنوں گا اور نہ ہی سنی بلکہ میں بنوں گا تو صرف اور صرف مسلمان بنوں گا اپنے اس فیصلے کے بعد میں نے سوچا میں نے انشاءاللہ عالم بھی بننا ہے اور اگر عالم دین بننا ہے تو پھر مجھے پاکستان سے چلے جانا چاہیے کیونکہ یہاں پاکستان میں تو جتنے بھی مدارس ہیں سب کے سب کسی نہ کسی مسلک کے ساتھ وہ بستہ ہیں اور مجھے مسلک سے ہٹ کر صرف اور صرف مسلمان عالم دین بننا ہے اپنے اس فیصلے کے مطابق میں نے پاکستان کو الودا کہا اور سعودی عرب چلا گیا سعودی عرب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مدینہ منورہ پہنچ گیا مدینہ منورہ کی اسلام یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کرنا شروع کر دی اور مجھے اس بات پر ذہنی طور پر بھی سکون تھا کہ میں کسی بھی فرقے یا گروہ بندی مسلک بندی کا حصہ نہیں بنا سن دو ہزار چودہ سے لے کر دو ہزار چوبیس تک اسلامی یونیورسٹی مدینہ منورہ سے شریعت گریویشن کی مکمل کی اور ملحد سے مسلمان بن کر اب میں اپنے وطن واپس جاپان آ گیا ہوں یہاں پہنچنے کے بعد کو بھی شہر کی اس مسجد میں میرا پہلا بیان ہوا جہاں میں نے دس سال پہلے اسلام قبول کیا تھا میں نے یہاں پہنچتے ہی دعوتو الاللہ کا کام شروع کر دیا مجھے جاپان پہنچے ابھی تھوڑی ہی دیر ہوئی ہے کہ ایک بڑی تعداد مردوں اور خواتین کی جو کہ الحمدللہ میرے ہاتھوں اسلام قبول کر چکی ہے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں اللہ حافظ